الحمدللہ نے پاس کافی چکس بیمار ہوئے تھے تو میں نے ہفتہ پورا استعمال کروائی ہے تو الحمدللہ بلکل صحت مند ہو گئے ہیں یہ دیکھیں کیلشم پی یہ میں اپنے مرگیوں کو استعمال کرواتا ہوں اسے ہی اور میڈیسن کے میڈیسن آپ نے مرگی کو یہ اس طرح کروانی ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ نے اسے ہی اور آپ دیکھ رہے ہیں بارفارمنگ چینل امید ہے سب کیریس ہوں گے وہ ٹھیک ٹاگ ہوں گے تو فرین جیسا کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ میں اپنے کیجز کی صفائی کی طرح سے کرتا ہوں اپنے کیجز کو منٹین کی طرح رکھتا ہوں جس کے ویسے جو میرے چکس ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہوتے حل دی رہتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پرائی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں نے آپ کیا شیئر کیا تھا کہ میں میڈیسن کے حوالی سے ویڈیو بناوں گا تو فائنلی آج میں میڈیسن پر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سے بھائیوں کے کمنٹ آ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے چکس کو میڈیسن کون سے استعمال کرتے ہیں جس کے ویسے ہیل دی رہتے ہیں بیمار بھی نہیں ہوتے تو یہ ویڈیو انہی بھائیوں کے لیے ہے اگر آپ بھی اپنے فارم یا کاروبار کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ورسپ پر رابطہ کریں شکریہ چاہے ہیے فرائنٹ جیسے کہ ہیے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے سابس میں مکلی میڈیسن پڑھی ہوئی ہے یہ کس طرح سے استعمال کرواتے ہیں پہ элемent اس ویڈیو کے شیئر کروں گا اور پہلے ہی آپ کو میڈیسن دکھاتا ہوں کہ میں کون کون سی میڈیسن اپنے مرگوں کو استعمال کرواتا ہوں پہلے جنب میں دکھا ہوں پہلے مرگوں یا کا مرگوں کیا ڈجول 팔نک کے مورگوں کو استعمال کرواتا ہوں اس کی وجہ کیا کہ آپ مرگوں کو کیلشن نہیں دیتے جس کی مشغل سے یتكری ہو جاتی ہیں جسی ہم آسان الفاظ میں فالج کہتے ہیں تو یہ میں دیتا ہوں۔ مرے پاس کوئی کیس نہیں ہے کہ مرے کوی کیلشن کی غلص کی کمی ہو تو یہ میں اپنے مرگوں کو استعمال کرواتا ہوں کیلشن پ damage یہ اپنی اور مرگوں کو استعمال کرواتا ہاں کافی دیر سے میں استعمال کروا رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت اشار اس کا ایزلٹ ہے اس میں مجھے کوئی بھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ میری مرگیوں میں کوئی کیلچنگ کی کمی ہوئی ہو تو یہ میں اپنی مرگیوں کو استعمال کروا سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے زینٹل سیرف یہ میں اپنی مرگیوں کو استعمال کروا تا ہوں یہ اس سے ہوتا ہے کہ مرگیوں کے جو پیڑ میں کیرے ہوتے ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ اپنی مرگیوں کو استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ جس مرگیوں کے پیڑ میں کی رہے ہوں گے اس کی جو گروتھ ہے وہ صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہوتی تو یہ آپ اپنی مرگیوں کو دے سکتے ہیں تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ مرگیوں کے پیڑ میں جو کی رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے زینٹل سیرف اس کا نام ہے یہ آپ کو کسی بھی ایزیلی کسی بھی انسانی میڈیکل سٹور سے ایزیلی آپ کو مل جائے گی تو یہ بھی میں اپنی مرگیوں کے استعمال کروا تو کافی اچھا ہے اس کا ایزلٹ ہے اور تیسے نمبر پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایویون کیپسول ہے یہ بھی میں اپنی مرگیوں کو استعمال کرتا ہوں خاص طور پر اسیل مرگوں کو کیونکہ اسیل مرگوں میں پٹھو ہی کمزوری اور ان کی ٹانگیں اکثر اسیل مرگیں کھڑے نہیں ہوا رہے ہوتے کیونکہ ان کو ویٹامین کی کمی ہوتی ہے کیلچم کی کمی ہوتی ہے ہے یہ میں واٹامین ا کا کیپسول ہوتا ہی ایویون تو یہ میں اپنی مرگوں کو دیتا ہوں جس کے ویسے وہ صحت مند رہتے ہیں اور ہیلدی رہتے ہیں یہ بھی آپ اپنی مرگوں کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ خاص طور پر میں نے سیل مرگوں میں اپنی مرگوں کو استعمال کروا تو یہ نہیں output یہ نیروبیان کی گولی ہے یہ بھی میں استعمال کرواتا ہوں خاص طور پہ یہ احسیل مرگوں کو تو یہ بھی آپ استعمال کرواتا سکتے ہیں فرنسی مرگوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی بیماری آتی ہے اس میں بخار، نزلہ، ذکرام، اس کے علاوہ ان میں کمزوری ہو جاتی ہے تو یہ آپ پانی کی طرح مکس کر کے آپ اپنی مرگوں کو دے سکتے ہیں تا میرے میں دیکھوں گا اور پانچ وی نمبر پہ یہ میرے پاس ڈوکسی سائیکلین کا کیپ سول ہے یہ میں اپنی مرگیوں کو استعمال کر ہوتا ہوں یہ اینٹی بائیوٹی کے ہے یہ بھی آپ اپنی مرگیوں کو استعمال کرواتے ہیں کس طرح سے استعمال کرواؤں گا وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں شیڑ کروں گا اور یہ چھویں نمبر پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ بروفن کی گولی ہے یہ بھی میں اپنی مرگیوں کو استعمال کرواتا ہوں کیونکہ اکثر کبھی بھی بیماری آتی ہے تو مرگیاں بیمار ہو جاتی ہیں تو اس کی ویسے بہت جن کو مرگیوں کو ہو جاتا ہے یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں بروفین یہ جتنی میڈیسنز ہیں یہ ایزی لی آپ کو کسی بھی انسانی میڈیکل سٹور سے ایزی لی مل جاتی ہیں اور آخر میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے فلیجر یہ میں اپنی مرگیوں کو استعمال کرواتا ہوں کیونکہ اکثر بیماری کی ویسے ان کے پوٹے میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا اندرونی کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ کافی دیر سے میں استعمال کروا رہا ہوں الحمدللہ کافی صحت مند میرے چکس ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھ رہی ہوں گے تو یہ والی میڈیسنز میں استعمال کرواتا ہوں تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے جن بھائیوں نے کمنٹ کیے تھے یار آپ کون کون سی میڈیسنز یوز کرواتے ہیں بھائی یہ ساری میڈیسنز یہ آپ کے سامنے ہیں ایک ایک گھر میں آپ اگر مڑیاں پا رہے ہیں کم خرچے میں آپ کے جو میڈیسن ہے وہ آپ ان کی پوری کر سکتے ہیں یہ ضروری میڈیسنز ہے یہ جتنے بھی پڑی ہوئے ساری ضروری ہیں یہ خاص طور پر یہ کیلو کے لیے ہو گئی یہ کیلشیم کے لیے ہو گئی یہ بھی کافی ضروری ہے اس کے بعد یہ ویٹامین ای کے کیپسول ایویون نیرو بیان کی طاقت کی گولی ہیں یہ ساری بیسک جو میڈیسن ہے یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دی ہے تو ان میں سے میڈیسن کا میں پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اکثر میں ایک ماہ کے بعد میڈیسن یوز کرواتا ہوں تو آپ بھی اپنی مرگیوں کو یوز کروا سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار یا ایک مینے میں دو بار یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں کیونکہ آج میں استعمال کروانے لگا ہلا میں سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہئے تو یہ تین میڈیسن ہے اس کے علاوہ ایک یہ نیرو بیان کی یہ کس طرح استعمال کروانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ آپ نے یہ والی میڈیسن دیکھ رہی ہوں گی یہ آپ کو کسی بھی ایزی لی کسی بھی انسانی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی کیلچم پی پلس ویٹامین ڈی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اوپر لکھا آیا تو کافی اچھی میڈیسن ہیں یہ میں اپنی مرگیوں کو استعمال کرواتا ہوں تو اب یہ میں آپ کو کس طرح سے استعمال کرواتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں اگر بیمار مرگیاں آپ نے کس طری مقدار میں اس کو استعمال کروانا ہے اور کتنے دیر تک اس کو استعمال کروانا ہے کتنے دنوں تک استعمال کروانا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا پر فرنٹ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے چارڈ میڈیسن پڑھی ہوئی ہیں یہ میں اپنی مرگیوں کو استعمال کرواتا ہوں اگر کوئی بیماری آجے یا اس کے علاوہ ریگولر بیس پہ بھی آپ کہہ لیں کہ منت میں دو مرتبہ یا ہفتے دو ہفتے بعد میں یوز کروا دے تو ہوتا ہوں اگر کوئی بیماری آجے تو تقریباً میں ہفتہ پورا استعمال کرواتا ہوں تو الحمدللہ میں پاس کافی چکس بیمار ہوئے تھے تو میں نے ہفتہ پورا استعمال کروائی ہے تو الحمدللہ بالکل صحت مند ہو گئے ہیں جونسی مرگیاں بیمار ان کو کتنی مقدار میں آپ نے دینی ہے وہ بھی میں آپ کے سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ مین چیز ہی وہی ہے کہ آپ نے اس کو کتنی مقدار میں یوز کروانی ہے تو فائلنی پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے پہلے تو میں اس کی ایک گولی نکال کے ہاں پہ رکھتا ہوں ایک گولی آپ نے فلیجر کی لے لی اس کے بعد ایک گولی آپ نے بروفن کی لے لی بروفن چار سو میلی گرام والی اور اس کے علاوہ یہ آپ نے ایک گولی لے لی کیپسول ہم ہم بعد میں استعمال کروائیں گے ایک گولی آپ نے یہ لے لی یہ دیکھ رہے ہیں یہ تین میڈیسن ہو گئی ایک فلیجر ایک نیرو بیان کی گولی اور ایک گروفن کی یہ تینوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اور کس طرح سے مکس کرنا ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں ایک شوپر لے لینا آپ نے اس کے اندر اس طرح سے آپ نے میڈیسن کو رکھنا ہے اس کو اچھی طرح سے فولڈ کر لینا اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو ایسے فولڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک وزنی چیز لے لینا ہے جس سے آپ کو پیس سکیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس طرح سے اس کو پیس لینا اگر آپ کے بعد اور کوئی چیز اس کو پیس سکتے ہیں میں اسی طرح سے اس کو پیس کروں اس طرح سے آپ نے اس کو پیس لینا اچھی طرح سے اس کو پیس کے اس کے بعد آپ نے ایک کہہ لیں کہ کاغذ لے لینا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کاغذ اس طرح سے آپ نے ایک لے لیا اور اس میڈیسن کو آپ نے یہ بھی صحیح طرح سے پیس ہی نہیں اتنی سے بھی آپ پیس سکتے ہیں اگر جب آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو اچھی سے مکس ہو جائے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے آپ پیس لیں تو بہتر ہے ورنہ اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو اس میں مکس ہو جائے گی اچھی طرح سے آپ کو مکس کرنا پڑے گا پانی کے اندر تو اس کو میں اس طرح سے بند کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو پیس لینا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو پیس لی گیا اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے ایک ڈوپسی سائیکلن کا کیپسول یہ آپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح سے استعمال کر رہا ہوں یہ آپ نے پورا کیپسول اس کے اندر مکس کر دیا اچھے سے اس کو خالی کر کے یہ آپ نے اس مکس کر لیا اچھی طرح سے یہ اس کو آپ نے مکس کر لیا یہ آپ کی میڈیسن پوری ایک دن کی ہے اگر آپ کے برز بیمار ہیں نا یا مرگیاں بیمار ہیں تو یہ پوری ایک دن کی میڈیسن ہے تین ٹائم استعمال کروانی ہے کس طرح سے استعمال کرنی ہے آپ نے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لیا ہے یہ بھائی ان بھائیوں کے لیے ہے جو بھائی کمنٹ کرتے ہیں بھائی میڈیسن کو ان سے استعمال کروانی ہے میری مرگی کو یہ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے آپ اس مرگی کو استعمال کروا سکتے ہیں جو بیمار ہے جو سست بیٹھی ہوئی ہے یا جس کو نزلہ زکام ہو یا آپ اس کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور یا کوئی مرگیاں سست بیٹھی ہوئی ہیں یا جو بیٹھ ہے وہ پتلی کر رہی ہے گریم کا لڑکی کر رہی ہے تو یہ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں ٹیک ہے یہ میڈیسن ہے یہ آپ ایزی لی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی یہ میں نے آپ کے سامنے ہی بنائی ہے تو یہ آپ اس طرح سے مکس کر کے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے آگے کرنا گیا جیسا کہ آپ کو میں نے دکھایا کہ آپ نے اس کو میڈیسن کو اس طرح سے مکس کر لینا اور اگر آپ کی بیمار مرگی ہیں اگر کوئی بیمار مرگی ہے یعنی کوئی سست بیٹھی ہوئی ہیں یہ بیٹ گرین کلر کی کی کاری ہے پتلی ہوئی کی کوئی 된ی کی کاری ہیں تو یا اگر اس کو کوئی اندرونی انفیکشن ہے تو آپ یہ میڈیسن استعمال کروا سکتے ہیں ایز جس طرح سے استعمال کر 6 نہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے جب بھی کوئی بیمار مرگی ہے تو اس کو استعمال کروانی ہے اس کا طریقہ آپ دیکھ لیں اتنا سا آپ نے پانی لینا ہے یہ ہاف لیٹر کی بوتل ہے تو اتنا سا آپ نے پانی لینا ہے بالکل اتنا تھا ٹھیک ہے اس سے زیادہ پانی نہ ہو یہ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں جو بیمار مرگی اگر آپ ریگولر بیس پہ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرگیوں کے حساب سے تھوڑی سی یا دو یا دو چھتائیس سا یا آدھا حساب اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر کوئی بیمار مرگی ہیں اس کو آپ نے اتنا سا استعمال کروانے کیونکہ جتنی دوائی تیز ہوگی اتنی جلدی اثر کرے گی یہ میرا ایکسپیننس ہے میں نے اپنا ایکسپیننس اپلائے کی ہے مرگیوں پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میڈیسن تیار ہو گئی ہے اس کا تقریبا میں حساب کو بتا دیتا ہوں یہ یہ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے اس میں سے یہ تین حساب بنیں گے یہ آپ نے اس کے میڈیسن کے آپ نے تین حساب بنا لینے میں بنا گئے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ آپ کی میڈیسن تین ٹائم چلے گی جو بیمار مرگی ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں میں یہ دیکھ رہے ہوں گے تین ٹائم میڈیسن چلے گی یہ ایک حساب نے اتنے پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ والا حساب ٹھیک ہے یہ آپ نے اتنے پانی میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور اپنی مرگیوں کو دینا ہے یہ میں آپ کو ڈال کے دکھا بھی دیتا ہوں مجھے تو اندازہ ہے میں اندازے کے ساتھ آپ سے اس کے اندر ڈال دوں گا تقریبا یہ ہے یہ باقی یہ آپ نے دو ٹائم کا یہ آپ کی میڈیسن رہ گیا دو ٹائم کی ایک ٹائم کی آپ نے اس میں ڈال دیا ہے ٹین ٹائم آپ نے بیمار مرگیوں کو استعمال کروانی ہے کوئی مرگی بیمار ہے اس تو بیٹھی بھی ہے یہاں اس کو گرین کلر کی بیٹھے گا رہی ہے تو یہ آپ نے میڈیسن استعمال کروانی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ نے اس کو وقت تک مکس کرنا ہے جب تک اس کی اچھی سی جاگ مانجے گی وقت تک آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے میں آپ کو مرگی کو دیکھا دیکھا تو میڈیسن کے میڈیسن آپ نے مرگی کو اس اس طرح کروانی ہے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد آپ آپ نے یہ سرینج کو بڑھ دینا اچھی طرح ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سرینج کو بڑھ لیا یہ اگر آپ کے مرگی کا سائز بڑھا ہے کیونکہ میڈے پاس ہیں فینسی مرگیاں جیپنیز انگلیس گیم ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو زیرو سائز میں ہے میڈے پاس تو اس کے لیے آپ اسے ایک بریق سرینج ملتی ہے وہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں فیلال میڈے پاس وہ نہیں ہے تو میں یہ اس سرینج سے آپ کو دیکھا دیکھاتا ہوں کہ آپ نے مرگی کو استعمال کس طرح سے کروانی ہے یہ ایک سرینج ہے اس طرح کے آپ نے تین سرینج بیمار مرگی کو استعمال کروانی ہے یہ فیلال میڈے پاس مرگی ہے بلکل سید مند ہے ویسے ہی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے پیچھے والی سیٹ پر وزن ڈالنا ہے اور یہ سرینج یہ پوری اس کے موہ میں اس طرح سے آپ نے اس کو پلا دینی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اگر آپ کی بیمار مرگی ہے تو بلکل سید مند ہو جائے گی اور بلکل ایکٹیو ہو جائے گی تو یہ آپ اپنی مرگی کو استعمال کروا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے استعمال کروانی ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اور میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر دیں ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا کہا رہا کہ مجھے دعا بے آدھ رکھے ہیں لاغیز